ہندوستان میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عشور بعد انسانوں کی شکل میں ظہور لیتا ہے اسی عقیدے کے مطابق سری رام چندر، سری کرشن اور مہاتمہ بودھ کو عشور کے اتار سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کو عشور کے اتار سمجھ کر ان کی مورتیوں کو بھگوان کے روپے پوجہ بھی گیا دنیا بار میں سب سے زیادہ مورتیاں مہاتمہ بودھ کی بنائی گئیں اور سری رام چندر اور سری کرشن سے زیادہ ان کی پرستش کی گئی کیونکہ بودھ بودھ دھرم دھندوستان سے نکل کر پورے مشر کے بائید میں پھیل گیا تھا مہاتمہ بودھ دیوتاؤں کے قائل نہ تھے خدا کو ایک مانتے اور نجات آخر بھی پر یقین رکھتے تھے انہوں نے اپنے مانے والوں کو وسیعت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے راہ کی پوجہ نہ کی جائے مگر یہ حقیقت بڑی تلچسپ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوجہ انہی کی ہوتی ہے تھارو کیشپ یہی ہے سار گلیان کی وہ مقدس امانت جس کی خاطر مجھ پر مصیبتوں کے پہاٹ اٹھے اگر تم نہ ملتے تو خانکہ کا وہی کمرہ میرا مقبرہ بن جاتا جس کی اندھیروں میں پانچ برس تک اجالے اور تعدہ ہوا کے لیے ترستہ رہا تم نے میرے لیے میری بیٹی کے لیے بڑے دکھ جیلے اور مجھے ایک نیا جیون دیا میں تمہاری قربانی اور مہربانی کا صلح نہیں چکا سکتا مگر تم ایک بودھ گیانی ہو اور میں نے دیکھا ہے کہ بگوان کی دیا کا ہاتھ تمہارے سر پر ہے اس لیے بودھ اتحاس کی یہ نشانی تمہیں بھینٹ کرتا ہوں مگر تم نے اپنے سرگ باشی پاپ کو وچن دیا تھا کہ یہ ڈبیا کسی کو نہیں دھوگے تم پرائے نہیں اپنے ہو اور اب پینتھا گرام تھے تمہارا بھی ناتا ہے میری باپ کی آتمہ اس بات پر خوش ہوگی کہ جس طرح ڈبیا مجھے سونپی گئی اسی طرح میں تمہیں سونپ رہا ہوں ڈبیا پکڑ کر میں نے بھی آنکھوں سے لگائی اس عجیب احساس سے میرے بدن میں سنسری دوڑ رہی تھی کہ سار گلیان کی امانت میرے ہاتھ میں ہے میں نے اس پر کندہ پالی زبان کے چار شبد اور چار نام دیکھے بلکل یہی شبد یہی نام اس مورتی پر کندہ تھے جسے میں ساؤگاری میں شاسترو کے پاس امانت رکھا تھا جیون بھید چار انائے تھتھا گت شاکیہ منی امی تاب آتمہ روپی سار گلیان کی ڈبیا مقدس مورتی کے گہرے بھید کی قلید تھی اور میں نے وہ قلید حاصل کر لی تھی مد اتحاس کی وہ امانتیں جس میں سار گلیان ایسے مہا پرشنے مقدس مورتی کے بھید کی قلید رکھ دی تھی اور اسے اصل کرنے کے لیے پروہت گنجال نے کائے پینتھا پر گیر انسانی مظالم توڑے اور اسے پانچ برز تک بزترین بندی گھر میں قید رکھا اب میری بلکیت تھی اور مورتی کے جیون بھید کے ساتھ ساتھ ہے میں ساؤگاندان کے سراز سربستہ کو بھی معلوم کر سکتا تھا جس پر تین صدیوں کی مضبوط گریں بندی تھی حویلی کے پرانے اور مسیدہ کمرے سے سونے کی نبیہ نکالنے کے بعد میں اور کائے پینتھا رہیشی حصے میں لوٹ آئے اور اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے چاروں طرف راج کا کہہ رہا سنیٹا چھا تھا اس سناٹے میں کائے نے کوئی مزید بات چیت نہ کی سار گلیان کی امانت میرے سپرد کر کے وہ جیسے بلکل نچست ہو گیا اور بستر پر لیٹتے ہی گہری نیس ہو گیا تھا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایک طرف تا میرا ذہن عجیب عجیب کھیلات میں اُلچ گیا اور دوسری جانب میرے جسم میں بار بار سنسری کی ایک لیرسی دوڑ جاتی کہ میں ایک ایسے جیون بھیل سے اگاہ ہونے والا ہوں جسے چوبیس صدیوں پہلے بگوان بودھ کے شش آند بکشو نے ان کی مورتی میں بند کر دیا تھا اور جس کی گلی کلید سار گلیان نے سونے کس ڈبیہ میں محفوظ کر دی تھی جو اس وقت میرے سرہانے پڑی تھی اس آپ بیٹی کو پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سونے کی وہ ڈبیہ کتنی اہم کتنی قیمتی کتنی پور اسرار تھی اگر اسے گنجینہ اسرار کہا جائے تو بے جانا ہوگا اور ایسی نادر شیعہ کو حاصل کر لینے کے بعد مجھ پر ذمہ داری آئید ہو گئی تھی کہ میں اس کی افادت کا کوئی بند مناسب بندوبست کرتا مگر میں نے اسے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا تھا اور شاید اس لیے میرے شریع میں سر سے پاؤں تک ایک عجیب سی سنسنا ہٹ جاری تھی اور دیل میں انجانے سرار کے دوار کھلتے اور بلند ہوتے تھے جیسے تیل ہوا سے کسی کھڑکی کے پٹ آپ سے آپ بجنے لگتے ہیں میرے علاوہ اگر کوئی دوسرا اس ڈبیہ کو پا لیتا تو شاید اس کی بھی یہی حالت ہوتی اور وہ بھی ایسی ہی بے چینی محسوس کرتا کیونکہ کسی تاریخی اور انہوں کی یادگار کو حاصل کر لینے کے بعد جس کے ساتھ گہرا راد وابستہ ہو آدمی کا ذہن اور جسم عجیب تھی سنسنی محسوس کنے لگتا ہے سونے کس ڈبیہ کا تلق جو میرے سرہانے پڑے تھی اس تاریخی موٹی سی تھا جو برگوان بد کے سورگ باش ہوتے ہی بنوائی گئی اور جس کی تلاش ایک عرصے سے جاری تھی شاکہ منی گوتم بد چار سو تراسی عیسویں قبل مسیح پر لوگ صدارے تھے اور ہندستان میں بکرمی سمت ان کے وفات کے چار سو چھبیس سال بعد چار سو چھبیس سال بعد شروع ہوتی ہے اور اسی برس جب وفات ہوئے آند بکشی نے کوشی نگر کے سنار سے مورتی بنوائی اور اس میں ان کی مقدس راہ کے ساتھ کوئی جیون بھید بھی رکھ دیا تھا جسے مشہور بد ارہت سارگلیان قریبا دو سو تیس چالیس سال بعد معلوم کر لیا اور کسی مسئلت کے تحت اس کی افاظت کا ایک نوکہ انتظام کیا جب بھی مورتی کے بھید تک پہنچنے کے لیے سارگلیان کی ڈیبیا کو حاصل کرنا ضروری کار راہ دے دیا گیا یہ واقعہ مہاراجہ اشوق آزم کے زمانے میں پیش آیا اشوقہ کا زمانہ جب ہندستان میں بودھ درم کو ترقی ملی دو سو تیتر تا دو سو تیتیس قبل مسیح متعین کیا گیا ہے میں نے تاریخی پہلو پر غور کیا تو اپنے جسم میں چونٹیاں سے رینگتی ہوئی محسوس کرنے لگیں جو ڈیبیا بلکل غیر متوقع طور پر مجھے ملی وہ بائیس صدیاں پرانی تھی اور ایک ایسے سارہیات کی تقلید تھی جس کے لیے بودھوں میں دور قدیم سے کشم کا چلی آتی تھی اور جس کے کارن ہر زمانے میں مقدس مورتی کا چرچہ رہا چکرمتی چاچا کی تحقیق کے مطابق مقدس مورتی میں بھگوان بودھ کے سر کی راہ کرامت کا نشان بن گئی تھی کیونکہ اس مورتی کو چھو لینے سے روگی اچھے ہو جاتے تھے قریباً سات آر صدیاں بعد ایسی ہی کرامت یسو مسیح کے اس صلیب کے بارے میں مشہور ہوئی جسے تیسری صدی عیسی میں کیسر روم قسطتین آزم کی ماں بلینہ کے خوابے پروشولیم میں کلوری کی تالوری کی پہاڑی سے کھدائی کر کے برامت کر لیا گیا تھا اس صلیب کے ساتھ دو چوروں کی صلیب میں بھی برامت ہوئی جنہیں مسیح کے ساتھ ہی صلیب پر لٹکایا گیا تھا چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے ان صلیبوں میں مسیح کی صلیب کون سی ہے انہیں باری باری بیماروں پر آزمایا گیا جس صلیب کو چھونے سے بیمار اچھے ہو گئے اسے مسیح کی صلیب سمجھا گیا بعد میں وہ صلیب اسلوب یا صلیب آزم کے نام سے مشہور ہوئی جس سے ایسائی کیسروں نے سونے اور ہیرے کے جوارہ سے مرسا کر دیا تھا صلیب مسیح کی کرامت کا یہ باقیہ میں نے اسائیوں کی کئی کتابوں میں پڑھا ہے انجیلوں میں بھی لکھا ہے یسوع مسیح نے مرگی کے کئی مریض اور کوڑی اچھے کیے تھے شاید اسی لیے انہیں مسیحہ کہا جاتا ہے یسوع مسیح سے پانچ صدیوں پہلے بگوان نے گوتوں بد کے روپ میں اتار لیا دات پات کی تمید مٹائی تھی یوتیب مہاراج بودھ اور یسوع مسیح کے تعلیم بھی ملتی جلتی ہیں اور ان میں کئی باتیں مشترک ہیں جن میں روگیوں کو اچھا کرنا قابل دگر ہے مگر مقدس مورتی کی تلاش صرف اس لیے جاری نہ تھی کہ اسے چھو لینے سے روگی اچھے ہو جاتے تھے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اسی لیے مورتی کی خوج میں سرگردہ رہے اور اسی کرامت کو جیون بھید سمجھتے ہوں لیکن چکر وطی چاچا نے مقدس مورتی کے مسودے میں وشائی شالی کی ویشی امپالی کے حوالے سے جس جیون بھید کا ذکر کیا تھا تو وہ تو کچھ اور ہی تھا کیونکہ امپالی نے بگوان بد سے خواہش کی کہ اسے جیون بڑھانے کا اختیار دے دیا جائے تو کیا مقدس مورتی میں کوئی ایسا راز محفوظ تھا یہ ایک ایسا نوکہ کیال تھا جس میں سنسلی دور جاتی اور دل کی دھرکن تیز ہو جاتی سارگلیان نے شرط لگائی تھی کہ اس ڈبیا کو صرف وہی شخص کھولنے کا عدی کار رکھتا ہے جو مقدس مورتی کو حاصل کر لے گویا جیون بھید مورتی میں اس کی ترقیب استعمال سارگلیان کی ڈبیا میں محفوظ کر دی گئی جب ہی دونوں کو ایک دوسرے سے لازم و مرضوم کر دیا گیا تھا یہی سراز سربستہ مجھے معلوم کرنا تھا سونے کی ڈبیا مقدس مورتی کے بھید کی قلیت تھی میں اسی قلیت کو کھولنے کا ارادہ کر چکا تھا اور اب یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ سارگلیان کے حدیت کے مطابق مقدس مورتی کو حاصل کیے بغیر میں ڈبیا کھولنے کا دیکار نہیں رکھتا اگر افشائی راز کے جوش میں اسے کھول بیٹھا تو کسی ناغہانی مسیبت کا شکار نہ ہو جاؤں میں بستر پا لیٹا سوچ رہا تھا آیا ڈبیا کھولنا اور مورتی کا راز معلوم کرنا مناسب بھی ہوگا یا نہیں کبھی خیال آتا اگر پروہت گنجال بھی تو یہ ڈبیا اسی لیے اتھیانا چاہتا تھا کہ اسے کھول کر اندر کا حال جان لے اس لیے اگر میں اسے کھول لوں تو کیا حرج ہے لیکن فوراں ہی کوئی ناملوم سا خوف میری قوت ارادی پر ضرب لگاتا اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ سارگلیان کی شرط و تحدید میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہے مجھے اس وقت تک ڈبیا نہیں کھولنی چاہیے جب تک مقدس مورتی ڈھونڈ نہیں نکالتا میں سارگلیان کی امانت حاصل کر چکا تھا مگر سونے کی وہ ڈبیا آف تین کے سام سے زیادہ کتناک ثابت ہو سکتی تھی کئے پینتھا پر ساری مطیب نصیبتیں اسی کی قارن تو ٹوٹی تھی اور میں کب تک اس کی حفاظت کر سکوں گا وہ رات اور اس رات کا کاش جو کھڑکی سے نظر آ رہا تھا اور اکاش پر جلمل جلمل کرتے ستارے مر سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ مجھے سور سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ کسی رات کو چھپانا اسے معلوم کر لینے سے زیادہ مشکل ہے وہ رات بائیس گزری ہوئی صدیوں میں ڈھل کر میرے اردگرد گھومنے لگی اور مہا پرشتار گلیان کا خیالی ہو لیا کسی پر اس رات جادو گھر کی طرح میری چار پائی کے چکر کارتنے لگا گاربن رات کا آخری پیر تھا جب میری آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگتے ہی کیا دیکھتا ہوں ایک بھوت اندھیرے سے نکل کر اچانک مجھے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا بہت بے چین ہو ڈبیا کھولنے کے لیے میں کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ جواب دینے کی بجائے یہ سوچنے لگا تھا کہ اس آدمی کو جس کا بھوت مر سے مقاطب ہے میں نے کہیں دیکھا بھی ہے یا نہیں آخر اسے میرے ارادے کی خبر کیسے ہو گئی کہ میں ڈبیا کھولنا چاہتا ہوں میری کاموشی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکہ دوڑ گئی اور کہنے لگا تم ڈبیا کھول سکتے ہو میں نے تجر سے پوچھا تم کون ہو کائی کا باپ پینتھا گرام ہوں میں سپنے میں خیال آتا ہے میں کہ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کائی کا باپ ہوگا کیونکہ دونوں کی شکلیں کچھ ملتی جلتی سی ہیں پینتھا گرام کی طرف سے ڈبیا کھولنے کی جازت پا کر مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے تو سنا ہے کہ ڈبیا وہی کھول سکتا ہے جو مقدس مورتی کو حاصل کر لے کو آن تان کے مندر کے مہا پروہت تنگا سو نے تمہیں ہی بھارت پڑھ کر سنائی تھی جو ڈبیا پر کندہ ہے اور اگر میں سارگلیان کے سہدیت کی خلاف وردی کا مرتقب ہوا تو مجھ پر کوئی کشت نہیں آئے گا کیا تم پر کشت نہیں آئے گا میں اس کی بات سن کر اندھیر میں اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہو پھر فورن اندھیر سے نکل کر ایک اور بھوت آگے بڑھا اور میں حیران ڈہ گیا کیونکہ وہ بھوت میرے چاچا چکروتی سہائے کا تھا اور اس نے وہی کفن پہن رکھا تھا جس کفن میں چاچا کو چیتا پر رکھ کر جلا دیا گیا تھا چاچا کا بھوت میرے قریب آ کر بولا پینتھا گرام ٹھیک کہتا ہے کیشپ تم سارگلیان کی ڈبیا کھول سکتے ہو کیونکہ مقدس مورتی کے جیون بھید کا فاش کرنے کا سمیں آ گیا ہے قضاء و قدر کی قوتیں یہی چاہتی ہیں مگر ڈبیا کھولنے سے پہلے تمہیں بھگوان کے کسی مندر میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہر حال میں مورتی ڈھونڈ نکالوگے یہ قول تو پہلے ہی سروپ جی کو دے چکا ہوں اگر مورتی نہیں ڈھونڈوگا تو سندر بطی کو ساؤگواری سے کیسے نکالوگا مگر ڈبیا کھولنے سے پہلے تمہیں ایک اور بچن دینا ہوگا کیسا بچن یہی کہ مورتی حاصل کر لینے کے بعد تم اس کے جوہر کو ابھی فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے چاچا کے بھوت کو اندھیرے میں گسیٹ لیا اور وہ میری نظروں سے گیاب ہو گیا میں سمجھا کہ شاید دونوں بھوت مجھے کوئی حدیعت دینے کے لیے سلام اشورہ کر رہے ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی دوبارہ نظر نہ آیا تو میں سویا سویا چکرمتی چاچا کو پکارنے لگا ایک بات کا جس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں یہ تھی کہ اس بار نہ تو مجھے چاچا کے بھوت سے ڈر لگا نہ میں نے ہڈیوں کے کڑکرانے کی آواز سنی حالانکہ کفن کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہی چلتا پھیتا دکھائی دیتا تھا میں سپنے میں محسوس کرنے لگا کہ چاچا کو پکارتے پکارتے اور آوازیں دیتے دیتے میرا گھلا سو گیا ہے اب میرے ہلک سے آواز بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے نہ جانے چاچا کا بھوت مجھے کیا بتانے والا تھا اور پینتھا گرام کے بھوت نے اسے اندھیرے میں کیوں گسیت لیا میں آخری بار بڑی مدم بلکہ مری ہووی آواز میں پوچھتا ہوں چاچا مجھے بتاتے کیوں نہیں مورتی حاصل کرنے کے بعد اس کے جہر کو کیا کروں اس کے جواب میں بہت دور گہرے اندھیرے میں کرجیب و گریب کہکے کے باب سنائی دی حیرت اور خوف سے میرا جسم پسیدنے میں بھیگن لگا کیونکہ وہ کہکا چاچا کا نہیں پینتھا گرام کا تھا جو کمرے کی بجائے بیرونی گرامی گردش سے سنائی دے رہا تھا گویا وہ دونوں کمرے سے تو چلے گئے مگر ابھی تک حویلی سے نہیں گئے تھے میں مورتی اور اس کے جہر کے بارے میں آخری حدیعت معلوم کرنے کے لئے بیچین تھا اس لئے جی میں آئی کہ کیوں نہ بستر سے اٹھ کر خود ان کے پاس پہنچاؤں اور پوچھوں آخر ماجرہ کیا ہے اور مجھے مورتی کے جہر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے یہی سوچ کر بستر سے اٹھتا ہوں تو فوراں ایک جھرکے سے میری آنکھ کھل جاتی ہے دیکھا کہ میں بستر پر بیٹھا ہوں اور میرے پاؤں فرش کو چھو رہے ہیں گویا میں نیند کی حالت میں واقعی کمرے سے نکل کر گرام گردش میں جانے والا تھا کہکے کی بادہ پھر سنائی دے رہی ہے ہڑکی سے باہر جانکا تو کتنا ہی دن چاڑایا تھا اور دن کے اجالے میں کائے پینتھا غلام گردش میں کھڑا کسی کتاعت ہنس ہنس کر باتیں کر رہا اور کہکے لگا رہا تھا میں بڑا حیران ہوا گویا سپنے میں جو کہکہ سنا وہ پینتھا گرام کا نہیں اس کے بیٹے کا تھا گڑی دیکھی تو دن کے دس بج رہے تھے میں جلدی سے اٹھا اور سب سے پہلے سونے کی ڈبیا تکیر کے نیچے سے اٹھا کر اپنے صدری کے جیب میں رکھ لی جو کمیز کے نیچے پہن رکھی تھی پھر باہر نکلا غلام گردش میں کائے پینتھا سمیٹ بھیر ہو گئی جو اپنے ملاقاتی کو رخصت کر کے پلٹ رہا تھا میں جانے والے کے صرف پوشت دیکھ سکا کوئی مقامی آدمی معلوم ہوتا ہوتا کائے نے بتایا حکامتی کا مشہور باورچی ہے باورچی میں نے حیرت سے پوچھا آج میں شہر کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دے رہا ہوں سادو بخشوں اور پروہتوں کو بھی بلائے ہے سب کو سندیس بھی دیا ہے مجھے دعوت کی بات پسند آئی یہ تم نے بہت اچھا کیا کہا موسیٰ تم بھی نہا دو کا ناشتہ کر لو پوئی کب سے انتظار کر رہی ہے مگر میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں بگوان کا سب سے بڑا مندر کہاں ہے کہ مندر میں پوچھا کرنے جاؤ گے نہیں ایک اور کام ہے اس نے سب سے بڑے مندر کا بتایا پھر اچانک بولا ارے کیشپ میں یہ بتانا بھولی گیا کہ رات میرا باپ پینتھا گرام میرے سپنے میں آئے تھا اس نے مجھے شیروا دی اور خوش ہو کر بولا کہا تو نے سارے گلیان کے امانت کے لیے جو دکھ بھو گئے ہیں ان کا بدلہ تجھے ضرور ملے گا اور اب تو نے وہ امانت ٹھیک اس آدمی کو سونپی جسے اس امانت کا ادھیکار برسوں پہلے دے دیا گیا تھا میں کچھ حیران سا ہوا کہ ہم دونوں نے ایک ہی رات پینتھا گرام کو اپنے اپنے سپنے میں دیکھا ہے پھر یوں ہی پوچھ لیا کیا تمہارا باپ اکیلا تھا نہیں وہ چونکر بتانے لگا کہ اس کے ساتھ کفن پہنے کوئی اور بھی تھا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ جی جا چکروتی سہائے تھا ہاں وہی تھے تمہیں کیا معلوم میں نے بھی رات انہیں سپنے میں دیکھا اور دونوں مجھے سارگلیان کی امانت کا ادھیکار دینے آئے تھے کہ وہ تمہارے سپنے میں بھی آئے اور مارے حیرت کے کائی کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں میں نے باری باری دونوں کا رات والا حلیہ بتایا تو کائیہ حیرت کا بھٹ بان گیا مگر اسے اسے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ایک شرط مجھے سونے کی ڈبیا کھولنے کی آگیا دے دی ہے اور میں اسے کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں حویلی میں گیر معمولی سرگرمی نظر آ رہی تھی اور بیرونی سین میں چان کے علاوہ کائیہ پینتھا کے دوسری کسان بھی مسروع تھے غالباً زیافت کے انتظام کی تیاریاں ہو رہی تھی کائیہ مجھے حیرت سے دیکھتا پلٹا اور چپ چاپ بیرونی سین کی طرف چلا گیا سنگ کالنگ حکامتی میں بگوان کا بڑا مندر دریا کے رکھ پورپ کی جنب تھا شام کا اندھیرہ اترتے اور حویلی میں زیافت کا ہنگامہ شروع ہونے سے پہلے ہی میں مندر کی طرف ہو لیا مگر راستے میں یہ بھی سوٹا جا رہا تھا کہ آکر میں بگوان کے مندر میں احد کروں گا کہ کیا مقدس مورتی کو ڈھونڈنے کا احد جبکہ اس کی تلاش میرے جیون کا سبر سے بڑا ادرش ہے اور مجھے اس ادرش کو بار بار دوہرانے سے انکار بھی نہیں مگر چاچا چکروتی کے بوت نے جس وچن کی شرط لگائی تھی وہ تو مجھے بتایا ہی نہیں اور منورتی کے جہر والی بات ادھوری رہ گئی تھی اور اس کے باوجود میں مندر کی طرف جا رہا تھا کیونکہ میرا اور کائی پینتھا کے سپنوں میں ایک بات بہرحال مشترک تھی کہ سارگلیان بودھ اتحاس کی جو یادگار چھوڑی اس پر میرا ادھیکار مان لیا گیا کائی پینتھا کو بتایا گیا کہ مجھے یہ ادھیکار برسو پہلے مل چکا تھا میں اس فکرے کا مطلب نہ پوٹ سکا ممکن ہے کہ جس طرح مقدس مورتی کی تلاش اور ساؤ گاری سے سمبت بہت پہلے میری کتاب تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا اور قدرت کے اندیکھے ہاتھ آپ سے آپ مجھے اس سرکس کی طرف لیا تھے اور اسی طرح سارگلیان کے امانت کے ذریعے بھی قدرت مورت سے کوئی پر اسرار کام لینا چاہتی ہے شاید وہ کام اس جیون بھیج کو دنیا پر ظاہر کرنا ہے جو چوبیس پچیس صدیوں سے سپنے میں مجھے ڈبیا کھولنے سے پہلے بگوان کے مندر میں وچن دینے کو کہا گیا تھا اور وچن کی عبارت دھوری رہ گئی پھر بھی میں نے اپنے آپ کو قضاء و قدر کی مردی پر چھوڑ دیا جو ایسی موقعوں پر خود ہی میری رہنمائی کرتی رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس طرح دنیا میں ہر چکس کے حصے کا کچھ دانا پانی ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے اور اسی طرح ہر بیت کے کھلنے کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے یہ جو کچھ عرصہ مجھے پے در پے عجیب و غریب واقعات یا حادثات پیش آ رہے تھے ان سب کا مہور مرکد تو ایک ہی تھا بگوان کی مورتی سب کچھ ایسی راز سربستہ کے افشاں کے لیے ہو رہا تھا سمندر کے طرف چلتے چلتے میں اینی وچاروں میں گم تھا اور چانک ایک نیا خیال نے مجھے چونکا دیا بعض لوگ کسی اہم کام کے لیے سمیں کا انتظار کرتے ہیں مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سمیں انتظار کرتا ہے اور جب دنیا کے سٹیٹ پر آتے ہیں وقت ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کیا میں بھی ایک ایسا ہی آدمی ہوں جس کا سمیں کو انتظار تھا دیرحال کچھ بھی ہو دنیا میں ہر چکت کے حصے بکری کا کوئی کام مقرر ہے شاید پور اسرار قدرت نے مقدس مورتی کی تلاش جیون بیت کا افشاں میرے ہی نام لکھ دیئے ہوں یہی سوچتا جب بڑے مندر کے قریب پہنچا گہری شام ہو گئے تھی پہلے بھی کہیں بتا آیا ہوں کہ برما میں بڑے بڑے خوبصورت اور آلی شان بودھ مندر ہیں جو اپنے فان کی تعمیر کے اطبال سے مشرقی بائید کے بودھ مندروں کا حسین نقشہ پیش کرتی ہیں کیونکہ اپنے چھتری دار چھتوں کی وجہ سے جو یکے بعد دیگرے بتہ دریج اوپر ارتی چلی جاتی ہیں ان میں مشرقی بائید کے بودھ فان تعمیر کی یکسانی پائی جاتی ہے حکامتی کا بودھ مندر مانڈلے یا رنگون کے آلی شان مندروں کا مقابلہ تو نہیں کرتا مگر یہاں بنگال اور اسام میں پائے جانے والے اکثر بودھ مندروں سے کہیں صدرہ اور بڑا تھا اور یہاں کچھ اور بھی مندر تھے مگر مڑے مندر کے پروہتوں پجاریوں سادووں اور بخشوں کی تعداد دو سو کے لگ بگ تھی جب مندر کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سادو بخشی پجاری جوک در جوک باہر نکل رہے تھے بعض لوگ بالکل خاموش جیسے چپ کر رکھا روزہ رکھا ہو مگر بعض ایک دوسرے سے ہولے ہولے باتیں کر رہے تھے جس طرح مکھیاں بین بناتی ہیں جالپنہ اور کائی پانتھا سے میں نے تھوڑی سی برمی زبان سیکھ لی تھی بخشوں کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ سب کائی پانتھا کے ہاں بھوجن کرنے جا رہے ہیں جو موت اور اندھیرے کی دنیا سے لوٹ آیا تھا میں اس وقت تک دروازے میں ہی کھڑا رہا جب تک بخشو اور سادو باہر نہیں آگئے مگر ان کے نکلتے ہی میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو ایک بوڑا پجاری جس کا سر شام کے اندھیرے میں بھی کچھوے کی کھومپڑی کے تا چمک رہا تھا ناغ ہاں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا سوچا وہ بھی باہر جا رہا ہے اس لیے ایک طرف ہٹ گیا مگر وہ وہیں کھڑا مجھے گھونے لگا پھر بولا تم برمی نہیں لگتے بنگالی ہو میں نے برمی زبان میں جواب دیا پجار نے مجھے مزید گوھر سے دیکھا پوجہ کے لیے آئے ہو شاید مگر یہ تو پوجہ کا سمیں نہیں بگوان کی پوجہ کسی بھی سمیں ہو سکتی ہے مگر میں مندر دیکھنے ہوں تو کال دن کو آنا کیا میں آج مندر نہیں دیکھ سکتا آج تو سب بکشو اور سادو کیا پینتھا کے ہاں کھانے پر چلے گئے ہیں صرف چند بجاری اور مہا پروہت نہیں گئے میں بکشووں اور سادووں کو دیکھنے نہیں مندر میں بھگوان کے درشن کرنے آیا ہوں بجاری کورتی کورتی باتوں سے کچھ پریشان نظر آنے لگا ایک پالک چپ رہنے کے بعد بولا اصل بات یہ ہے کہ آج ایک مہان بودھ بگت یہاں آئے ہیں پجاری اور مہا پروہت ان کی سیوہ میں رہیں گے مہا بودھ بگت کی آمد کا ذکر سن کر میں چونکا خیال آیا کہیں وہ گنجال ہی نہ ہو جو پانچ برس پہلے بھی بودھ بگت کے روپ میں یہاں آیا اور سارگلیان کی یادگار اتھیانے کی کوشش کرتا رہا تھا اس خیال کے ساتھ ہی مندر سے میری دلچسپی بڑھ گئی میں نے کہا یہ تو میرے دھن بھاگ ہیں جو میں ایسے مندر دیکھنے آیا جب یہاں کوئی مہان پجاری ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگا میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں بودھ بگت تبت وہ ایک لامہ ہیں میرے دل میں پیدا ہونے والے اندیشے کافور ہو گئے میرا جھگڑا تو گنجال سے تھا اور مجھے کسی تبتی لامہ سے کیا سروکار میں نے پجاری سے کہا آپ لوگ بڑے شوق سے مہمان کی سیوہ کریں میں تو صرف بگوان کے درچن کر کے لوٹ جاؤں گا اگر آپ مجھے اس خیال سے روک رہے ہیں کہ میں سادموں اور بکشوں کی گیر حاضری میں مندر کی کوئی قیمتی شہ چورا کر نہ لے جاؤں تو بلکل بے فکر ہیں میں چور نہیں کائی پینتھا کا مہان مہمان اور رشتے دار ہوں کائی پینتھا کا نام سنتے ہی پجاری ایک دم بدل گیا اور مادرت خواہنا لہجے میں کہنے لگا تم نے پہلے کیوں نہ بتا دیا کہ کائی کے مہمان ہو سوچا بگوان کے مندر میں سفارش کے بغیر ہی داخل ہو سکوں گا پجاری مسکرانے لگا اور پھر اس نے سیدھی رہداری کے طرف ہاتھ اٹھایا اور بولا یہ راستہ تمہیں بگوان کے پاس لے جائے گا ان کے درچن کر کے لوٹ جانا مجھے بگوان تک پہنچنے کا راستہ دکھا کر وہ خود بائیں ہاتھ کی گلام گردش میں ہو لیا بودھ مندر پر خاموشی تاری تھی اور سیدھی مگرطوی رہداری جو بگوان کے کمرے تک جاتی تھی نیم تاریکی میں ڈھوڑی تھی کیونکہ اس کے وسط میں صرف دو کندیلے روشن تھی میں ان کی مردہ سی روشنی میں آگے بڑھا اور جب اسی جگہ پہنچا جہاں کندیلے جال رہی تھی تو دیکھا کہ ویسی ہی رہداری پہلی رہداری کو کارتی ہوئی گزرتی ہے جس کی دائیں بین بکشوں کے لیے ہجرے بنے ہوئے تھے جس سے سیدھی رہداری میں گزر رہا تھا وہ بلکل سپار تھی اور اس میں کوئی ہجرہ کوئی دروادہ کوئی دریچہ نہ تھا حال کے قریب پہنچا تو سیدھی رہداری اس جکور اور مستقف رہداری پر ختم ہو گئی جو بڑے کمرے کی چاروں طرف پھیلی تھی جہاں بھی کندیلے روشن تھی ان کی روشنی میں پتھر کی وہ لمبی لمبی سیڑھیاں نظر آئیں جو بگوان کے کمرے میں اترتے تھی اس کمرے کا فرش تھیتا زمین سے آٹھ نو فٹ گہرا تھا میں سیڑھیاں اتر کر وسیع و عریض بھال نمہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بگوان بودھ کا بارہ تیرا فٹ بلندما بلند مجسمہ دکھائی دیا جس کے چرنوں میں دھیروں پھول پڑے تھے اور ایسا تھا وہ کمرہ کے اس میں داخل ہوتے ہی دل پر ایک عجیب سی حیبت تساری ہو جاتی اس کی وجہ گالباً یہ تھی کہ اس بڑے اور اونچی چھت والے کمرے میں میرے سوا کوئی دوسرا نہ تھا میں وہاں اکیلا تھا مگر بگوان اکیلا نہ تھا کیونکہ بڑے بگوان کے دائیں بائیں کئی چھوٹے موٹے بگوان بھی تھے جن کی ایک سی مورتیاں دونوں طرف ایک تربیت سے اصادہ تھی شاید اتنے سارے بگوان کٹے دیکھ کر ان کی خاموش حیبت کا احساس ہوتا تھا اس کمرے میں پہنچ کر خیال آیا بگوان سے اہد کرنے تو آ گیا ہوں مگر اس کے لئے کوئی چرہاوہ نہیں لیا میں خالی ہاتھ عظیم جسمے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بگوان سے کہنے لگا بگوان میں تیرے لئے کوئی چرہاوہ لے کر نہیں آیا کیونکہ تو خود ہی کہتا ہے کہ میرے پاس جھوٹے چرہاوے لے کر نہ ہو بھلا مجھے مندر کے چرہاوے سے کیا لینا ہے جو کچھ تم سادموں اور بکشوں کو دان کرتے ہو اس میں میرا کوئی حصہ نہیں بے شک تو ٹھیک کہتا ہے بگوان کیونکہ تیرا حصہ دان میں نہیں دان کرنے والے کے من میں ہوتا ہے اور تیرا اصل چرہاوہ تو وہ دکھ ہے جو ہم دوسروں کے لئے اٹھاتے ہیں وہی دکھ ہماری مکتی اور نجات کا ذریعہ بنتا ہے تو بگوان میں بھی تیرا چرہاوہ اپنے من میں لے کر آیا ہوں کیونکہ میں نے دوسروں کے دکھ اٹھا لیے ہیں اور تجھی کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ وہ مقدس مورتی ضرور ڈھونڈوں گا جس میں کوئی جیون بھید ہے جس میں کوئی جیون بھید بند ہے تاکہ ان لوگوں کو نروان اور نجات عطا کر سکوں جو اس کے لئے دکھ بھوگ رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ جب مورتی کو حاصل کر لوں گا تب مجھے اس پر اسرار جوہر کے بارے میں کیا کرنا ہے جو مورتی میں بند ہے مگر سارگلیان کی مقدس امانت کھولنے سے پہلے میں وچن دیتا ہوں کہ جو بھی تیری مرضی ہوگی پوری کروں گا اب میں تجھ سے سارگلیان کی ڈبیا کھولنے کی آگیا لیتا ہوں ٹھیک اسی سمیں جب میں اپنے وچن کے الفاظ بیان کا چکا میری اکم میں ایک مدم سی چاپ ہوئی جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ مندر کے دروادے سے چکور مستق فرہداری میں گم ہو رہا تھا گاربن کوئی پوجاری بڑی اجلت میں کھولے دروادے کے سامنے سے گزرا تھا یوں تیز تیز گزرتے ہوئے اگر پوجاری نے میرے بعد الفاظ سن بھی لیا ہوں گے تو نے سمجھ نہ سکا ہوگا کیونکہ میں نے بھگوان کو بنگلہ باشا میں وچن دیا اور اسی سے سارگلیان کی ڈبیا کھولنے کی آگیا لی تھی اس پر شاند اور متون ہو کر میں نے چاہا کہ تھوڑی سی پراتھنا بھی کالوں اور اتنے سارے بھگوانوں کی مجودگی میں میری اندر خود بخود ایک تحریک پیدا ہو رہی تھی کہ سنسار کے اس پالن بہار سے جو اپنی ذات میں ایک ہے لیکن جس کے کتنے ہی روپ ہیں اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگوں پھر وہیں کھڑے کھڑے میں پراتھنا کرنے لگا کہ ایشور مجھے اپنا درچ پورا کرنے کی شکتی دے ابھی پراتھنا کر رہا تھا کہ پھر ایک آہر سنیں لیکن اب جو کوئی بھی تھا وہ سیڑھیوں اتر کر کمرے میں داکل ہوا یہ جان کر بھی کوئی میرے قریب آگیا ہے میں نے اپنا دہان نہیں توڑا اور پراتھنا میں مگن رہا پراتھنا میں بنگلہ باشا کی تھی فارغ ہوا تو دیکھا کہ کبورا سر منڈا پروہت چاند گدم کے فاسٹے پر کھڑا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا میں نے اسے پرنام کیا تو بولا میں نے سنا ہے کہ تم کیا پینتھا کے مہمان ہو جی اور آپ میں اس مندر کا مہا پروہت جیو کا ہوں اور ایک بار پھر پرنام کیا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے دلشن ہو گئے میں حیران ہوں کہ تم نے پراتھنا تو کی مگر نہ بھگوان کے لیے کوئی چڑھاوہ لائے نہ پوجہ کے لیے پھول نشاور کیے جب بھگوان سے کچھ مانگنا ہو تو کچھ نہ کچھ اسے دینا بھی پڑتا ہے سوچا پراتھنا تو کر ہی چکا ہوں اس لیے بڑے کو صاف صاف جواب دینا چاہیے چڑھاوہ اس لیے نہیں لائیا کہ میں نے بھگوان کی مورتی سے نہیں بھگوان سے کچھ مانگا ہے اور بھگوان چڑھاوے نہیں لیتا میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ الفاظ سن کر گڑوہ بوڑے پروہت کی کیا حارت ہوئی کشمناک لیجے میں کہنے لگا تم چڑھاوہ نہیں مانتے مورتی پوجہ نہیں کرتے شاید یہی بات ہو مگر بودھ دھرم میں تو مورتی پوجہ ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے میں نے جا دیا لوگ بھگوان کی مورتیاں خود ہی بناتے اور خود ہی ان کی پوجہ کرتے ہیں وہ بھگوان کی نہیں اصل میں اپنی ہی پوجہ کرتے ہیں مہا پروہت حقہ بکہ سے مجھے دیکھنے لگا اور میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بھگوان سے کچھ مانگنے کے لیے اسے دینے کی کیا ضرورت ہے جب آدمی آدمی کے سامنے ہاتھ یا بکشا کا کٹورہ پھیلاتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے کیا بھگوان آدمیوں سے بھی گیا گدرہ ہے کہ کھالی ہاتھ پھیلانے والے کو کچھ نہ دے پروہ جی آدمی اور بھگوان بازار اور مندر میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا چاہیے وہ ہر زدہ سا بولا بازار کا مندر سے کیا واسطہ بازار میں روٹی بکتی ہے عزت بکتی ہے آدمی کا دھرم ایمان بکتا ہے حتیٰ کہ بھگوان کی مورتی بکتی ہے پوجہ کے پھول بکتے ہیں اگر چڑھاوے کے بغیر بھگوان بھی پراتھن نہیں سنتا تو اس کا مطلب یہی ہو بنا کہ مندر میں بھگوان بکتا ہے اور چلھاوہ اس کا امول ہے نہیں پروہ جی مندر کا کاروبار اور لیندین سے نہیں ہونا چاہیے کیا یہ ممکن نہیں کہ بھگوان جھوٹے چڑھاوے لے کر آنے والوں کو تو خالی لٹا دے اور خالی ہاتھ آنے والوں کے جھولی بھر دے وہاں پروہت خالی خال نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور میں نے اس کے لئے تھوڑی سی حیرت اور فراہم کر دی یہ بھی بتا دوں کہ میں نے بھگوان سے صرف انصاف اور نیائے مانگا ہے نیائے مانگا ہے کس لیے ان لوگوں کے لئے جن کے ساتھ انیائے ہوا اور بھگوان نیائے چڑھاووں سے خریدہ نہیں جاتا اچانک ہمارے پیچھے سے آواز آئی یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے جیو کا چڑھاوے بھگوان کے لئے نہیں مندروں پجاریوں اور بکشیوں کے لئے ہوتے ہیں پلڑ کر دیکھا تو دروازے کی سیڑھیوں پر گیڑوا چولہ پہنے مضبوط جسم کا ایک لمبا ترنگا بورا بھگت کھڑا تھا فوراں خیال آیا چند گڑھیاں پہلے گالبن اسی بھگت کا ساہہ میں نے دیکھا تھا جو بڑی اجلت میں دروازے کے سامنے سے گزرا تھا اور رہداری میں اجل ہو گیا تا وہ اجلت میں تھا مگر اب اسے کوئی جلدی نہ تھی اور وہ دیرے دیرے سیڑھیوں اترنے لگا اس کے رانگ میں زردی کی جھلک گالب تھی اور چہری کے خدو کھال میں بیک وقت برما طبت اور چین کے اثرات گھل مل رہے تھے سوچائی شاید یہی وہ لامہ ہے جس کی آمد کا دکھر پوجاری نے کیا تھا دوسری لمحے میرے دادے کی تصدیق ہو گئی جب وہ ہولے ہولے چلتا ہمارے قریب آیا تو مہا پروہ جیوکا اس کے سامنے بڑے عدب سے جو گیا اور بولا یہ نادان مورتی پوجا نہیں نہیں مانتا پربو ہاں جیوکا آج کل کے پڑے لکھے بالک مورتی پوجا نہیں مانتے انہیں کیا معلوم کہ بگوان پتھر کے شریر میں بھی سنتا اور بولتا ہے موسیقا موسیقا